اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل ویلکم بیک ان ویلوگر کوئن کیسی ہیں آپ سب امید کرتی ہو میری پیاری بہنیں بلکل دیکھ تھاک ہوں گی اور یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کمرے کی سیچویشن اور کمرہ جو ہے بہت بورے طریقے سے بکھرا ہوا ہے اور ابھی اس کو اچھے طریقے سے سیٹ بھی کرنا ہے اور اچھا سی اس کو ڈیکوریٹ بھی کرنا ہے کیونکہ کچھ سپیشل گیسٹ آ رہے ہیں اور وہ سپیشل گیسٹ کون ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں میری جو سیسٹر ان لوگ ہیں وہ اور میرے پراتر ان لوگ آ رہے ہیں ابھی ریسنٹ تھی ان کی شادی ہوئی تھی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کی تھی اپنی ساری شوپنگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی شادی کے فنکشن آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کیے تھے اگر آپ لوگ نے میری ان لوگ کو چیک آؤٹ نہیں کیا تو انہیں بھی جا کر زور چیک کیجے کا امید کرتی ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہوں گے تو آج شادی کے پاس فرس ٹائم وہ آ رہے تھے یہاں پر مطلب اپنی امی کی طرف آ رہی تھی میری سیسٹر ان لوگ تو ابھی جو ہے ہم ساری ریکوریشن کی ہے اور اس ٹریون رات کے ایک کا ٹائم ہو چکا ہے کمرے کی ساری سیٹنگ کی ہے اور والس پر اس طرح سے ٹھوئی سی ریکوریشن کی تھی ٹائم بہت چورٹ تھا اور اچانک سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ ان کا پروگرام بنا ہے آنے کا ویسے تو شادی کے بعد مقلاوہ وہ نیکسٹے ہی آتے ہیں مقلاوہ علیمی کے بعد لیکن چونکہ میری جو سسر ان لوگا ہے ان کی شادی کافی زیادہ دور ہوئی تھی اور وہ آٹھ گھنٹے کے رسٹرنس پہ ہے تو اس لئے انہوں نے تھوڑے دن وہاں پر کہہنا تھا اور اس کے بعد انہوں نے آنا تھا یہاں پر اپنے نیکے کہہ لیں یہاں پر تو اس لئے اچانک سے ہمیں ان کا پروگرام ڈیسائیڈ ہوا تھا تو خیر وہ جو رات کی ڈیگریشن تھی وہ تمہیں نے آپ کو دکھا دی اور باقی کمرے کی کینزنگ سے اور سامان سے آپ کا انتظر ہو ہی گیا ہوگا کہ جو ہمارے گیس تھے وہ آٹھوکے ہیں الحمدللہ لیکن بس تھوڑا سا چینجنگ کیے ہو گئی تھی کہ انہوں نے یہاں پر پہنچ رہا تھا مارننگ میں لیکن ہوا کچھ یوں کہ ان کا راستے میں ہی کچھ پرابلم ہو گیا جس کے وجہ سے انہیں واپس اپنے گھر جانا پڑا اور پھر انہوں نے دوبارہ سے ٹریویل جو سٹارٹ کیا تھا مطلب چھے وجہ ٹریویل سٹارٹ کیا تھا اور بہر میں یہاں پر پہنچے تھے اور میں یہاں پر بنا رہی ہوں کھانا آج ہی کھانے میں میں نے پنایا تھا ڈیف کڑائی بنائی تھی اور ساتھ میں کڑائی تھی آلو کی ٹکیاں اور بنائیت بنای تھی پریانی وغیرہ تو بہت زیادہ تو میں ریکارڈ نہیں کر سکی پھر کبھی آپ لوگوں کو کمپلیٹ ریسپیس سکھا دوں گی لیکن بس یہ تھا کہ تھوڑ تھوڑے چکلیپس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے لیے تھے جن کے ٹائم بہت کم تھا کام بہت زیادہ تھے ظاہر ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے یا جو مدرز ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں انہیں تو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا مطلب انہیں بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہو جاتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ سارا کام مینیج کرنا کتنا زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں تو جی یہاں پر سب کھا رہے ہیں کھانا اور بس اس کے بعد بچوں کے لیے ان کی بوپوں لے کر آئیں تھی کچھ چوکلیٹس کیونکہ بچے جو ہیں میرے چوکلیٹس کے شدائی ہیں اس لیے وہ ان کے لیے سپیشل چوکلیٹس لے کر آئیں تھی اور تمام کی تمام چوکلیٹس بہت اچھے والی تھی اور بہت ہی مزے کی تھی حالانکہ میں بہت زیادہ چوکلیٹس پسند نہیں کرتی لیکن پھر بھی مجھے بہت اچھا لگا تھا ان کے ٹیسٹ وہ بہت اچھی تھی اگر میری سیسٹر انلاو میرا ولوگ دیکھ رہی ہیں تو بہت بہت تینکس اس گفت کے لیے اور بس یہ چھوٹا سا ولوگ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ آج کی جو میری مصروفیت تھی وہ کیا تھی تو نیکس انشاءاللہ بہت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اپنی روٹین کو تو میرے ساتھ ساتھ رہیے آپ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر شرور کیجئے مجھے کمنٹ شرور کیجئے اور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا ولوگ کیسا لگا اور آپ اس طرح کی ولوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ہی شیئر کیا کروں گی انشاءاللہ تو جی ویڈیو پسند آئی ہو تو اگین لائک شیئر شرور کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ جیسے ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی ویڈیو شیئر کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو فورا مل جائے تو جی ویڈیو میں یہی پر کرتے ہوں اپنی دور میں مجھے یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ با بائی